جی السلام علیکم کیا آج آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو ہمارا ہے کہنے کے آپ کو اس میں بتاؤں گا جی پی جو ہمارا بزنس نیم ہے جی پی ریل اسٹیٹ اینڈ پرپیشنلز اینڈ جی پی گروپ آف کومی اور کیونکہ میرا یوٹیوب چینل بھی جی پی گروپ کے نام سے ہے فیس بک پہ بھی جی پی گروپ آفیشل اور جی پی گروپ کے نام سے ہی ٹوٹلز نیم ہے تو الہمدللہ 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 ہم نے کہلیں کہ سٹارٹ اپ جو لیا تھا وہ بیسیکلی خانے وال سے لیا تھا خانے وال کے مباسی ہوں خانے وال سے ہم نے پیر الحمدللہ آفیش بنایا دبائی میں کیونکہ اس وقت ہمارا الحمدللہ کنسٹرکشن کا بزنس دبائی میں بھی ہے اور پاکستان کی پروپٹی کی نیبل بزنس بھی دبائی میں ہمارا الحمدللہ دبائی اور لینز کے اندر ہمارا آفیش کراچی دربار خوکل کے بلکو پوپسی سیٹ پہ ہے خانے وال میں ہمارا آفیش بلاک نمبر تیرہ خانے وال میں ہمارا جو آفیش ہے وہ بلاک نمبر تیرہ کہلیں کہ اس کے اندر جی پی گروپو کمپنی ہے آفیش کراچی دربار خوکل کے بلکو پوپر نظر آئے گا وہ واضح ہے دربار سٹوری آفیش ہے الحمدللہ اور اب یہ الحمدللہ سمال الحمدللہ ہمارا آفیش شفٹ ہو گیا ہے شفٹ نہیں ہوا کہلیں کہ نیو برانچ ہم نے اپنی اوپن کر دی ہے ملتان مارٹون بلاک اے آفیش نمبر فیفٹی وان تو سب سے پہلے یہ خوش خبری آپ دوست کو دینی تھی کہ بہت سارے ہمارے ویورز اور بہت سارے ہمارے کسٹمرز جو ہمارے سے میس ہو جاتے تھے کیونکہ ہم جب بل برکہ کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں سائٹ پر آفیش تھا تو اب ہم نے جی ای فیس کا کام شارٹ کیا ہے تو جی ای فیس کے لیے ہمیں ہٹلز پریشانی آ رہی تھی ہمارا دیکھنے والے پیار محبت کرنے والے آپ جیسے دوست رابطہ کر کے آتے تھے لیکن انہیں بیٹھنے کے لیے پروپر جگہ نہیں پرویٹ کر با رہے تھے تو الحمدللہ ہم نے ملتان میں اپنا آفیش فنکشنل کر لیا ہے اور آپ جب بھی ملتان میں آنا چاہیں نو بجے سے لے کے رات دس بجے تک ہی ون ہم مدر اویلی بل ہوتے ہیں ہمارا سٹاپ اویلی بل ہوتا ہے میرا تو آپ کو ملتان میں بھی ہماری سرفسیز بھیر رہی ہوں بھی ہے اور اب چلتے ہیں چلیں گے میجر ٹاپی کی طرف کیونکہ آج کل ہم کی ایف ایس پر کام کر رہے ہیں تو مارڈل ڈاو میں جو ہم نے آفیش پنایا ہے اس کا کیا کیا سرفسیز اور ہم کوئیٹ کریں گے مارڈل ڈاو میں ہم بیٹھے ہوئے آپ کو ڈی اچے ملتان کے ہاو نو بتا رہے ہوں گے اس کے لیٹیڈ اپ ڈیٹ دے رہے ہوں گے اور اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو لگے گی میرے یوٹیوب چینل پر وہ ملتان میں پانچ ملے کے جو پلا ٹینیم ویلاز ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں گا اس کی کیونکہ چلیں کہ میرے پاس شوٹ میں نے اس کا کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو فوری ڈیٹیل میں شیئر کر رہا ہوں گا اس کے باس ویڈیو آپ کو جو لگے گی وہ ڈی اچے ملتان کے اندر جو ریس کی ون ون ٹو ٹو کا آفس بنا ہوا ہے اس کو ویزر کر رہا ہوں گا تاکہ چیزیں وہ دکھانی ہیں جو میرے دوست میرے پیار کرنے والے آپ جیسے دوست بھائی جو اور سیز میں بیٹھے ہیں انہیں نظر آ رہا ہوں کہ اس وقت ڈی اچے ملتان میں گراؤن ریلیٹی کیا ہے ڈی اچے ملتان کہاں جا جکا ہے جو میری نظر میں اگر آپ انویشمنٹ پوائنٹ او ڈیو سے دیکھیں ہمارا جو طبقہ ہے ملتان خانے وال اس کی سراؤنڈنگ میں بہت جو ہیوی انویشنٹر ہیں وہ تو ماشاءاللہ ایک کنال میں کھیر رہے ہیں لیکن اگر آپ کہہ لو کہ آپ کے پاس تیس سے چاریس لاکھ روپی انویشمنٹ ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ڈی اچے کے مزے لینے ہیں عشقے لینے ہیں تو آپ ہمارے سے دابتہ کریں انشاءاللہ بہتر اپرچونٹیز ہیں میرے پاس اس وقت جو میں آپ کو شیئر ہوں گا آپ کو بتاؤں گا آپ کو سمجھا ہوں گا اپنی کنسلکنسی چارج ہم کریں گے لیکن یہ چیزیں بتا کے کریں گے اور آپ بھی فیل کریں گے کہ واقعی جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں یہ فیوچر میں اس کا کیا فائدہ ہے تو ڈی اچے ملتان کی سروسیز آپ کو دیں گے اور سیامرمنٹا سیٹی ملتان جو جی ایف ایس بلڈرز ہیں ڈی ویلپرز کا پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہے ہیں انہی کے ویلاز ہیں جو ڈی اچے کے اندر بن رہے ہیں ان کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو دیں گے ان کی سروسیز بھی آپ کو در بیٹھ کے پروائیڈ کریں گے ہم ملتان میں اور کہنے کے گائے بگائے رہلا ارچائٹ سیٹی اور سنگا بھی ایر روینے بلدار رہا ہوگا تو وہ کریں گے کی میجر ہمارا فوکس رہے گا انشاءاللہ تو رہا فلو بھی ہوا ہوا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میجر ہمارا جو فوکس رہے گا وہ ہمارا فوکس رہے گا جی ایف ایس کا جو پروجیکٹ ہے سیامرمنٹا سیٹی ملتان اور ڈی اچے ملتان شامنٹ اس کے حوالے سے کوئی بھی ان کوئری آپ کے پاس ہو اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کمیزٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ ہمارے سے راپتہ کریں آپ کی انشاءاللہ اس جگہ میں ہم کروائیں گے جہاں پر آپ کو نظر آئے گے تین ماہ بعد پانچ ماہ بعد آٹھ ماہ بعد سال بعد کوئی اچھا ریٹرن آپ کو حاصل ہو رہا ہوں یہ نہیں کوئی ڈیٹ انشاءاللہ ڈیٹ انشاءاللہ کی انشاءاللہ آپ کو مشورہ نہیں دیں گے اچھا مشورہ دیں گے آپ کی انویسمنٹ ہمارے پاس آئے گی ہمارے پاس نہیں آئے گی جانکہ آپ ہمارے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے ہم اس کو روٹیٹ کریں گے آج اس پلیٹ میں کروائی کل اسے سیلوڑ کر گی اس پلیٹ میں کروائی تو آپ کو بھی پرافٹ آ رہا ہوگا ہمیں بھی ہمیں کانسٹینسی چارٹیز دن دل رہے ہوں گے تو ہم کتن نہیں ایسا کام کرتے کہ اپنے ایک انویسٹر لیا اور اس کی ایک ڈیڈ انویسمنٹ کروا کے اسے سائلنٹ کروا دیا اس کا فائدہ نہ ہمیں ہے نہ ہمیں تو فیچر میں ہو ہی جائے گا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں صرف اس انویسمنٹ کا فائدہ ہے جو چھ ماہ بعد آٹھ ماہ بعد سال بعد چینج ہو کہ یہ آپ نے یہ پلیٹ لیا ہے آپ نے لیٹس ور 3 ملین انویسمنٹ کی ہے 30 لاکھ روپے آپ نے انویسمنٹ کی ہے آپ کو تین ماہ بعد یا چار ماہ بعد 5 لاکھ روز گرٹا نار ہے بہت زبودستار ہے کیونکہ ہم آپ کو کہیں گے اس کو نکال دیں اس کو نکال دیں پھر کوئی ایسا مال اٹھائیں جہاں پھر آپ کو کہہ لے کہ ریزنی بر پائز میں میر رہا ہو تین چار ماہ بعد پھر وہ پانچ سات لاکھ روپے دے رہے اس کو نکال دیں یا آپ ڈیلی ویچیز کی ٹریڈ میں آپ ہمارے ساتھ آئیں کہ آپ نے انویسمنٹ کی ہے کہہ لو کہ 30 لاکھ روپے کا آپ نے پلات پانچ ملے گا جب آپ نے وہ پلات اٹھایا ہے تو ہم آپ کو وہ پلات آپ کے نام ہے ہاتھ چیپ پیمنٹ آپ نے اپنے ہینڈ سے پیوٹ کی ہے لیکن ہم ہم کنسٹینسی چاہزی اس چیز کے لے رہے ہوں گے آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ ابھی اس میں اس ٹریڈ میں جانا ہے اور اس میں نیتر جانا ہے تو آپ کو بتائیں گے آپ نے 30 لاکھ لگایا آپ کی مہینے میں دو ٹریڈ ہو جائیں دو ٹریڈ سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اکمر کو 30 لاکھ لیا اس کو سیلوٹ کر دیا دو لاکھ روپے بچ گیا لاکھ دو لاکھ کی ایورج آپ مائن میں رکھیں آپ کو بچ گیا پھر آپ نے لیا پھر سیلوٹ کر دیا مہینے میں دو ٹریڈے آپ نے کی مہینے میں آپ کو کہلے کہ تین لاکھ بچا چار لاکھ کی باب نہیں کر رہا تین لاکھ بچا تو میرے کہلوں کہ نظریہ کے مطابق یا میری میں جو سمجھتا ہوں اس کے مطابق یہ کم نہیں ہے بہت زمدست کہ آپ کو آپ کی اصدر جو انویشمنٹ ہے اس کا ریٹرن آپ کو بیٹھے مر رہا ہے وہ کہلے کہ آپ کو تین لاکھ یا چار لاکھ اپنے تیس لاکھ یا پہنے تیس لاکھ کے پیچے مر رہے تو ہماری سبسیز نے انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی رہنمائی دیں گے اور جو دوستے باب لے رہے ہیں اللہ حمدللہ انہیں بہت اچھا ریٹرن ہم حسین کر کے دیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے پیسے ہمیں پیسے ہمیں دیں ہیں ہماری سبسیز آپ نے ہمارے سے گایڈنائس لیں ہم آپ کو بائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ آپ انشمنٹ کریں اپنے ہینٹ سے آپ انشمنٹ کریں گے آپ انشمنٹ کریں گے اس کا جو رٹرن آرہا ہوگا وہ آپ کا ہوگا اس دوران میں جو ہم آپ کو سبسیز دیں گے اس کی کنسٹنسی ہم آپ سے ضرور لیں گے وہ ہمارا راک بنتا ہے وہ آپ ہمیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہوں گے اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے تو پھر وہ پنجابی میں جیسے پاکستانی بائی کرتے ہیں ٹانگ بارنا لیفت رائٹ کرنا وہ کرنا سٹارٹ کریں گے تو ہم کتن ایسا نہیں کرتے اور نہیں اللہ کھوائے اپنی حلالی کر کے کھا رہے ہیں الحمدلہ دبائی میں اگر آپ کو ہمیں ایسا ڈیل کرتے ہیں اور پیمنٹ کی ٹرانزیکشن کی معاملات ہے آپ دبائی میں بھی ہمیں پیمنٹ کر سکتے ہیں دبائی میں مراد بکیادہ کلیں گے آفیس آیا کونٹ ہے آپ کو خانے وال میں بھی سلسل ملے گی اکران میں بھی انشاءاللہ فیوچر پیلنگ بہت بڑھی ہیں لیکن وہ سب کچھ آپ دوستوں کے پیار اور تامنی سے ہوا دعاوں میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بات پاک پوش زندہ بات